سلمان خانوں شارو خان جب بھی کسی بھی تقریب میں انٹری دیتے ہیں تو وہ ایونڈ کو مزید چار چان لگا دیتے ہیں ان کی شخصیت انداز اور اعتماد اور رویہ جس کے ساتھ وہ پہنچتے ہیں جیسے ہی وہ کسی بھی ایونڈ میں پہنچتے ہیں تو لوگ انہیں دیکھے بگر نہیں رہ سکتے جیسے کہ لوگ دیوالی پر اپنے خاندانوں کے ساتھ گالا ٹائم گزار رہے ہیں سلمان خان کو بہنوئی ایوش شرما اور بہن ارپیتہ خان شرما کی دیوالی پارٹی میں آتے ہوئے دیکھا گیا اس تقریب میں شارو خان بھی اپنے سگنیچر اسٹائل میں پہنچے ہیلیوڈ کے مشہور ستاروں کی طرف سے دیوالی پارٹیوں میں شرکت کی جاتی ہے یہ ستاروں سے بھری راتیں اس بات کی گوائی دیتی ہیں کہ انڈریسٹری کے کونس شخص ایسے ہیں جو پنڈال میں داکل ہوتے ہی اس کو چار چان لگا دیتے ہیں فیلحال ادھکر ایوش شرما اور ان کی اہلیہ ارپیتہ خان شرما کی ممبئی میں دیوالی پارٹی کی مہذبانی میں کئی مشہور شخصیات جمع ہوئے ان میں ارپیتہ کے سٹار بھائی سلمان خان بھی شامل تھے اس ایونڈ میں سلمان خان کو آرامتہ لباس پہنے ہوئے دیکھا گیا جبکہ اس نے مقتصر بازوالی سیاہ کمیز کے ساتھ پینٹ پہنی ہوئی تھی سلمان خان کی جیسے ہی انٹری ہوئی پاپا رازی نے اس کے لئے خوشی کا اظہار کیا جبکہ کچھ لوگوں نے انہیں پیار سلمان بھائی کہا تو دوسروں نے انہیں ٹائگر کہہ کر مخاطب کیا یہ ایک بہت ہی کم موقع ہے جب سلمان خان اور سرارو خان ایک ساتھ پارٹی میں شریک ہوتے ہیں ویسے ہی وہ لمبا بھی آ پہنچا ہے جب بارتی فلم انڈرسٹری کے دونوں ستاروں کو اور پتا خان شرما کی دیوالی پارٹی میں شرکت کرتے ہوئے دیکھا گیا بٹھان آدھاکار نیرے رنگ کا کرتا پجاما پہن کر تقریب میں پہنچے دیوالی کے موقع کے لئے بلکل پرفیکٹ تھا جیسے ہی وہ اپنی گاڑی سے باہر نکلے اندر داکل ہوئے پاپا رازی خان صاحب کے لئے بے قرار ہو گئے اس کے بعد سیکیورٹی الکاروں کی ایک ٹیم بھی آگے پہنچی جنہوں نے اپنا کام سر انجام دیا سلمان خان نے اپنی ایکشن فلم ٹائگر 3 کے آخر کاربڑی سکینوں پر آنے کے ساتھ اپنے فالوورز کی دیوالی کے جشن کو مزید خاص بنا دیا شارو خان نے فلم میں پتھان کے طور پر ایک مقتصب کردار بھی عدا کیا جنہ سلمان نے فلم پتھان میں آوین آج ٹائگر سنگھ ٹاٹھور کا کردار عدا کیا ہے دوسری طرف ایس آر کے بھی اپنی کامیڈی فلم دنکی کی ریلیز کے لئے تیار ہیں